اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس سے محبت کی کیوں میں نے تو اس سے اپنی لائف میں ایسے شامل کر لیا تھا جیسے ہر فیری ٹیل کا ایک پرنس ہوتا ہے میری سٹوری کا وہ پرنس تھا لیکن میرا پرنس تو بے وفا نکلا کیوں کیا اس نے ایسا کیوں شاید میری ہی غلطی تھی میں سمجھ رہی تھی کہ میری سٹوری کسی سنڈریلا سے کم نہیں لیکن اس چڑیل نے آکے میری لف سٹوری ہورر سٹوری میں بدل دی وہ چڑیل کہیں میرے شہزادے کو مہنڈک نہ بنا دے اس مہنڈک والی فیری ٹیل کی طرح جس میں ایک پرنس مہنڈک بن گیا تھا او گوڈ یہ تو میں نے ساری سٹوریز مکس کر دی مہنڈک والی سنڈریلا والی اور اس بھیانک چڑیل روسہ والی مہنڈک والی سنڈریلا 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 والی سنڈری ممنون ہے دو دو لائف میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے جاتے ہیں اسکول کولج کا افیر تھا اب واپس آنے کی کیا ضرورت تھی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ پہلے چھوڑ کے چلی گئی اور اب دو پیار کرنے والوں کے بیچ میں آگئی دیکھو میں پھر سے خواب دیکھنا شروع ہو گئی محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا یہ سب تمہیں بھی میری حالت پر ترس آ رہے ہیں نا دو دو یہ تو دور پیل کی آواز ہے لیکن اس وقت کون آیا ہوگا دیکھ کر آتی ہوں کہ کون ہے نینا نینا یار تم اپنا سامان بھولائی تھی وہی دینے آیا تھا اگر تم برا نہ مانو تو کہ ہمیں رات یہ ہی رکھ سکتا ہوں تمہارے پاس اگر کوئی پروبلم نہ ہو تو نینا 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 کہاں کھو گئی ہو تم نینا نینا یہ آخر تم نے اپنا کیا حال بنایا ہو اور اوپر سے روم کا بھی کیا حال کیا ہے ہاں جب میں گھر آئی تو مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی میں نے بس گھر آ کے کھانا کھایا اور جب میں نے ریڈیو آن کیا تو اس پہ اتنے اچھے کھانے آ رہے تھے تو میں انہی میں گم ہو گئی اور وقت کا پتہ ہی نہیں لگا تم بھوکیز بھول گئی تھی بس یہی دینے آئی ہوں آرے اس کی کیا ضرورت تھی یہ تو بلکل بیکار ہے میرے لیے انس اچھی قسمت کا کوئی تعلق نہیں یہ سب صرف کہانیاں ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے مجھے کافی چاہیے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کافی بناتی ہوں پھر ہم دونوں سکون سے بیٹھ کے بات کریں اللہ کرے چل تم اپنے ہزبنٹ کے لیے بھی ایسی کافی بنا بس بھی کروں نینا آئی رکھو رکھو یہ مجھے دو یہاں رکھو کیا کرتی ہو تم اری کچھ نہیں ہوں اٹینشن مطلو ہد ہوتی ہے ویسے آہ ارے یار تم نے دیکھا یہ کافی نہیں بچشگنی ہے دیکھو زرہ کتنا ڈراؤنا سائن بنا ہے یہ یکیناً میری بورے وقت کی انڈیکیشن یہ دیکھو ہے نا یہ بھی تمہارے قسمت کے حال نے تمہیں بتایا نہیں تم نہیں جانتی میرے ستارے ویسے بھی گردش میں ہے اور اوپر سے یہ ہونا کسی اچھی بات کی طرف اشارہ نہیں اچھا ساری باتیں چھوڑو اور مجھے ایک بات سچے بتاؤ یہ اتنا عجیر بیہیو کیوں کر رہی ہو تم پرس ایسی میں نے کہا بتاؤ ٹائم کیا ہوا ہے ایک بجنے والا ہے اور ویدھر اپ ڈیٹ کیا ہے آہ ڈویلپ ڈگریز تمہارے خیال سے اروسا اور سنان پھر سے ہی ہو جائیں گے کیا تمہیں اس بات کیتنی کی فگر ہے نینا وہ دراصل بات ہی ہے کہ تم تو چانتی ہونا کہ سنان کتنے غصے والا ہے اور اروسا کی نیچر سے بھی تم واقف ہو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اروسا اس کا غصہ برداشت کر پائے گی اور اگر اروسا نے کامپرمائز نہیں کیا تو ان کی بار بار لڑائیاں ہوں گی آہاں تم بے فکر رہو جو تمہاری بات سمجھ آ رہی ہیں میں نے صحیح کہا نا یار نینا میں تمہیں ایک سٹوری سناتی ہوں مگر پوری توجہ کے ساتھ سنا میرا یونیورسٹی کا لازٹ ایر تھا میں بہت پڑھاکو ہوتی تھی ہر وقت بس پڑھتی ہی رہتی تھی اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ پوزیشن میری ہی آئے گی اور میرے علاوہ وہاں ایک اور پڑھاکو لڑکی تھی اور اس کا نام مجھی تھا اور اگزیمز کے دوران مستقل میری چیٹنگ کرتی رہتی تھی لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ صدر جائے گی مجھے غصہ آتا تھا مگر میں اسے کبھی منع نہیں کر پائی اور جانتی ہوں جب ریزلٹ آیا تو اس کی مجھ سے زیادہ مارکس آئے تھے اوہ گوڈ کتنی بری تھی وہ پھر تم نے کیا کیا ایلا تو مجھے کیا کرنا تھا میں فورا اپنے پروفیسر کے پاس گئی جانتی انہوں نے کیا کہا تم بھی محلت کرو تو پزیشن آ جائے گی کیا واقعی ہاں اس دن میں غصے میں تو ضرورتی پر میں نے ایک بات سیکھ لیا دیکھو اگر کچھ چاہیے تو بیٹھ کر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا اسے حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا ہی